وہ بادل چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں حقائق ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا سیدھا جانا ہے وہ ساری چیزیں واجرے ہونا شروع ہو جاتی ہیں خدا نے یہ سورج تو زمین پر روشن کر دیا لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ اندھیروں سے نکلنا پڑے گا اللہ فرما رہا ہے یہ کوئی رات کے لئے تو آیت نہیں ہے یہ آیت کریمہ رات کے لئے نہیں ہے یہ تو چوبیس گھنٹے کے لئے ہے اے پروردگار سورج آ گیا ہے ظلمات چلی گئیں لیکن فرما رہا ہے نہیں میں تمہارا دوست ہوں ایمان والو میں تمہارا دوست ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آو وہ روشنی کیا روشنی ہے وہ حضور علیہ السلام کی عطا کردہ علم ہے جس کو آپ نے اپنا ورسہ قرار دیا اور فرمایا کہ ہم درہم دینار نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم علم چھوڑ کر جا رہے ہیں اے نوجوانوں سورج کی طرح آسمان تو روشن ہو گیا ہمارے دل کب روشن ہوں گے ہمارے دماغ کب روشن ہوں گے یہ ہماری کمزوریاں جو ہمیں گمراہ کر دیتی ہیں ہمیں بھٹکا دیتی ہیں سیدھے راستے سے یہ ٹامکٹویاں مارتے ہیں کبھی ایک کے پیچھے بھاگتے ہیں کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں پھر تیسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اپنی عمر ہم ان ٹامکٹویوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یوں کبھی یوں اس کے پیچھے نہیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے نہیں اس کے پیچھے حساب لگایا ہے ہم نے کتنے سال کتنے ماہ ہم نے اس میں بسر کیے ہیں غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں گے کتنا ٹائم کتنی زندگی ہم نے ان تامکتوں یوں میں بسر کی ہے نتیجہ کیا نکلے گا دھاک کے وہی تین پات پیلیج والے لوگ جو تامکتویاں مارتے رہے جو نتیجہ ان کو ملا تاریخ کے کتابیں اٹھا کر دیکھیں تاریخ تو جھوٹ نہیں بولتی تاریخ پڑھیں قصہ کہانیوں کو چھوڑیں تاریخ کو پڑھیں جو اس طرح تامکتویاں مار رہے تھے ان کو ان کے اس زندگی کے اس حصے کا کیا نتیجہ ملا تاریخ کے کتاب آپ کو بتا دیں گے برے سغیر ہندو پاک میں غیروں نے آ کر قبضہ کیا اس وقت ہم کیا کر رہے تھے جب غیروں نے آ کر یورپ والوں نے آ کر انگلینڈ والوں نے آ کر یہاں قبضہ جمعیا ہم کیا کر رہے تھے اس وقت دیکھ لیں حکمران کیا کر رہے تھے دیکھ لیں علماء کیا کر رہے تھے پڑھ لیں تو این ہو جوانوں خدا نے چابیاں تھمائی ہیں ذرا اٹھو وہ تالہ ڈھونڈو کہ وہ تالہ کہاں ہے یہ چابی تو مجھے مل گئی ہے وہ تالہ آپ کو تب نظر آئے گا جب آپ کے قلب اور دماغ میں علم کا سورج تلو ہو جائے گا پھر تالے نظر آئیں گے چابی ڈالیں گے ٹھک چالت وہ تالہ کھل جائے گا اور وہ زمین میں جو خدا نے آپ کے لیے امانت چھپا کر رکھی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے محنت کرنی پڑے گی جد و جہد کرنی پڑے گی اور پھر آپ کہیں گے کسی ڈگری ہم لے کر پیسے نہ کمائے تو اور کیا کریں زندگی بھی گزارنی ہے گھر کو بھی پالنا ہے شادی بھی کرنی ہے تو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ کن لوگوں سے پیار کرتے تھے عزت علم والوں کی وراست علم والوں کی تعریف علم والوں کی پیار کن لوگوں سے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے پیار کرتا ہے ہم اور آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خدا کے پیار کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں تلاش سے بات شروع ہوئی تھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ جو ہنرمند ہے ہنرمند کو قاسب کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو پورہ کرنے والا ہے پورہ کرنوارو ہنرمند اللہ کا دوست ہے تو ہمارے نوجوان کب ہنر سیکھیں گے دعوت ہے آپ کو کہ آپ علم کے ساتھ ہنر بھی سیکھیں مسلمانوں نے حضور علیہ السلام جو کچھ مدینہ منورہ میں کیا تھا وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے تو یہ بنیادی طور پر آج دو چیزوں پر گفتگو کرنے کا ارادہ تھا ایک علم ہے دوسرا ہنر ہے بلک یوں کہا جائے کہ عشق محبت علم اور ہنر اگر یہ چیزیں ہنہیں ذہن میں رکھ کر آپ جائیں تو آج اس محسوس کرے گا کہ جو ہم نے مل کر غور و فکر کیا ہے جو آپس میں ہم نے مقالمہ کیا ہے جو گفتگو کی ہے وہ ان چار چیزوں میں آ جاتی ہے عشق اور محبت تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں علم اور ہنر آج ہم اس کے لیے کمر بستہ ہو کر جائیں یقیناً اسی میں ہماری کامیابی اور نجات ہے اسی میں ہماری اسی کی تمنہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں اور یہ بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے دنیا کی چیزوں میں سے میں اپنے آپ کو نصیت کر رہا ہوں پہلے شاید آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو یہ آج اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے میرے آقا و مولان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی اشیاء میں سے کتنی چیزیں اپنے لیے پسند کی یہ تاریخ کے کتابوں کو ٹٹو لیں صرف وائز اور تقریر کے لیے نہیں حقیقت جاننے کے لیے بھلے جو مسلمان نہیں ہیں بھلے ان کو پڑھیں بھلے ان کو پڑھیں زیادہ آپ کو پتا چلے گا دنیا کی چیزوں میں آپ نے کیا پسند کیا چند چیزیں رہنے کا ایک سیدھا سیدھا مکان چڑھنے کے لیے ایک سواری تھی پہننے کے لیے کپڑے اس کے علاوہ کوئی چیز اپنے پاس جمع کرنے کی کبھی تمنہ بھی نہیں کی بلکہ یہ فرماتے چلے گئے سکھاتے چلے گئے اللہم اہینی مسکینہ وعمتنی مسکینہ ورزقنی یوم القیامت فی زمرت المساقین دعا کرتے چلے گئے میرے مہرب مجھے مسکینوں میں رکھنا جب تک زندہ ہوں وفات میری مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دون بھی مسکین مسکینوں کے ساتھ اٹھانا مسکین اس کو کہا جاتا ہے مسکین کوئی وہ شخص نہیں ہے جو بھیک مانگتا ہو مسکین وہ ہے جو چیزوں کی قلت پر راضی ہو جائے چیزوں کی قلت پر راضی ہو جائے کسرت ہر چیز کی کھانے کے لیے ساتھ قسم کے تام پڑے ہوئے پہننے کے لیے دو سو کپڑے پڑے ہوئے رہنے کے لیے اتنے سارے گھر ہیں مسکین وہ ہے لَا يُمِنْ أَهَدُكُمْ حَتَّى يَقُونَ قِلَّةِ الشَّيْءِ احبُّ الَيْهِ مِنْ کَسْرَتِهِ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جس کو چیزوں کی قلت زیادہ عزیز ہو چیزوں کی کسرت سے سمجھ رہے ہیں آپ فراوانی چیزوں کی ہو بیس چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ میں اٹھاؤں فراوانی کسرت اس سے زیادہ چیزوں کی قلت تو اسے پیاری ہو تو ہم اور آپ اپنی خواہشات کو جتنا محدود کریں گے اتنی زندگی ہماری پرسکون بنے گی اور یہی حضور علیہ السلام نے اس دنیا بھی زندگی میں کر کے دکھایا آخر میں طریقے ذکر عرض کیا جاتا ہے کہ بائیں جانب انسان کا دل ہے اس دل میں آپ توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو ہر وقت توجہ رہے ایک دل ذکر کر رہا ہے اللہ یہ ذکر خفی ہے اس میں زبان کا تعلق نہیں ہے یہ توجہ سے ہوتا ہے یہ خیال سے ہوتا ہے صبح بھی عرض کیا تھا جس طرح ہم پیاس کی وقت پانی کو یاد کرتے ہیں اسی طرح اپنے دل کی طرف توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ ذکر جاری کریں مراقبہ کریں مراقبہ میں ختم شریف پڑھیں جن احباب کو شجر عالی یاد نہیں وہ شجر عالی یاد کریں جماعت اسلال مسلمین کے برانچز کے عراقین و ممبران اپنے برانچز میں ہلکے ذکر کا احتمام کریں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کے لئے آگے لے آئیں چونکہ ساری بات علم اور ہنر پر ہوئی ہے اور ہمیں انتظار رہے گا کہ ہمارے نوجوان آگے بڑھیں اور اپنے حیران کن صلاحیتوں سے ہمیں متأثر کریں ہمیں حیران کریں اپنے بیٹے بیٹیوں کو علا تعلیم دلوائیں ہر برانچ میں قرآن مجید کا تعلیم کا بندوبست ہو مراقبہ ذکر کا احتمام ہو دوست مل جل کر ایک ساتھ رہیں اور مل جل کر چلیں اجتماعیت کے ساتھ ہاتھ ہاتھ میں دے کر وَعَتَسْمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعَ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ہمارا حضور علیہ السلام کی دامن میں ہاتھ ہے مرشد کامل کی دامن میں ہاتھ ہے یہ اللہ کی رسی ہے جتنا مرشد کامل کے ساتھ پیار اور محبت مضبوط اور مستقم ہوگا اتنا زیادہ فیض اور فائدہ حاصل ہوگا کہ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دل میں جھاں کر دیکھیں تو وہ محبوب آپ کو اپنے دل میں نظر آئے گا شوونی ونکار ہتنگولی ہوتکھے لکوکین لطیف چھے بارو چوبے پار تم کیوں جاتے ہو دائے بائے ادھر ادھر یہیں اپنے محبوب کو کیوں تلاش نہیں کرتے ہو تیرا محبوب کہیں اور نہیں چھپا ہے تیرا محبوب تیرے دل میں بیٹھا ہے ذرا جھانک تو سہی تیرے محبوب کا جلوہ جلوے میں ہمیں حضور علیہ السلام کا جلوہ نظر آتا ہے صرف حضور علیہ السلام کا جلوہ نہیں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے جتنی مرشد سے محبت ہوگی اتنا زیادہ ہمارے اندر استحقام اور استقامت پیدا ہوگی اور انہی کی رہنمائی میں انہی کی گائیڈنس میں چلنے کی ضرورت ہے اور ہم نماز کی پابندی کریں رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں جن پر زکاة واجب ہے وہ زکاة ادا کریں جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کریں خادمین نے خدمت کی ہے سیکیورٹی والوں نے خدمت سر انجام دی ہے اور خادمات خواتین نے بڑی جذبے سے شوق سے خدمت کی ہے اسی طرح انتظام یا ظلعی انتظام یا گورمنٹ کی طرف سے انتظام یا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وہ تشریف لائے ہیں اس جلسے کے انعقاد میں انہوں نے تعاون کیا ہے ہم ان کے مشکور ہیں اور آپ سب آپ کو تاقید ہے کہ ہر دوست کے پاس دستور العمل کی کاپی ہو جو جماعت کا دستور العمل ہے اس کو ہم ضرور اپنے ساتھ رکھیں ہر دوست کے پاس ہونی چاہیے ایک کاپی اس کو پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سندھی بھائرن کے عرضہ ہے تو دوستو پان میں جھیڑا چگڑا چھڑیو پان میں کبائلی جھیڑا ذات پاتے جھیڑو سنگاں بدیتے جھیڑو زمین انتے جھیڑو اما کے ہتھ بدی عرستہ کہیں اما کے ہتھ بدی عرستہ کہیں سبنی کبائلی جھیڑے کرنوارن کے ذات پاتے وڈھنوارا سنگاں بندیتے وڈھنوارا زمین انتے وڈھنوارا معمولی معمولی شہن تے بے جو خون وہنوارا ہتھ بدی عرستہ کہیں فساد کھاں پرے رہو جے کو آجزی انکساری رکھن دو اللہ انڈ جوا جے کہ اللہ ملی وے انہ کے سب ملی وے کہیں وٹ ہلی ونجوں وڈے رہے وٹ اما کے داڑھا ماں تام کھا رہے آلی شان گھر میں ویہارے سمجھنے جی کوشش کا جو آلی شان گھر میں ویہارے تام کھا رہے بھلیوں پوشا کو پا رہے پر اوہاں سا ہتھ ملینا نہ چھے آوہاں چاہ سمجھن دو سمجھن دو تیاد آسان جی بے جتی کی سہیں اکھ پھرائے آسانے نیہاریں بکون دوستو آمان جیگن اللہ تعالیٰ تاہی پوچھن چاہے ہوتا تپو اللہ جے قرب جی تکازہ کچھ بیا باقی جے کے بین دنیاوی شہن تے خوشتا چھن پیسے تے دوکڑ تے طاقت تے زمین ان جاگیر انتے انہیں ساری سا نکھے ہوں آمان یار جے قدمن میں ویہن جی تممن نہ رکھو پو یار انہ کے ملن دو جے کو فساد اکھاں پرے آئے جے کو یار اکھے راضی کر جاڑے تو جے کو اللہ جی مخلوق کے نتو ایزائے مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ یہ قبائلی فساد اور جھیڑے ہم ختم کر دیں گے اور عورتوں پر ظلم نہ کریں بچیوں پر ظلم نہ کریں ان کی زبردستی شادی نہ کرائیں بارنتے ظلم نہ کہو پانچہ نیانوں جی زبردستی شادی نہ کرائیں انہیں جی رضا پوچھو انہیں ساں مشوروں کہو انہیں جی مشورے کے احمد جیو اللہ تعالی انہیں کے پیدا کہو عاصل کے پیدا کہو آئے اولاد جی اولاد اوان جی ملکت کونے اولاد اوان جی ملکت کونے اولاد اوان جی کا جیپ کونے اولاد اوان جی کا زمین جو ٹکرو کونے جو جو اہمان جی جل چوے تو پنج ہزار میں یہاں پنج لکھ میں میں وکڑی چڑھو ہرگز نہ ہرگز نہ وہی وڑو ظلم تھا کر پوٹر جی شادی کر رہے ہو یا نیانی جی اج اقرار کرے اتنا سان جا دوست انہیں جی رضا پوچھن دو زبردستی ہے ظلم کھاں پرے رہو خوشی تھی اندھی کہ دوست اچھے خوش کبیری بودھائن سے فلانے کبیلے جو جھڑو ہو جھڑو ہی ختم تھی ایڑو ڈیہاڑو اچھے تو انہیں کے ایسا محبت ہے جا ہار پا رہے ہو انہیں کے لسی دل کے سکون فرحت پوچھیں امیدہ ہے تمہائن سب انہیں شاہدیں توجہ نہیں دو دستور العمل کی کافی ہر دوست رکھیں آپ سب کا بہت شکریہ اور جب آپ واپس جائیں گے تو سفر میں احتیاط کرنا ہے اور نکلتے وقت انتظامیہ کے لوگ بلکل الیٹ رہے کوئی ٹریفک جیم نہ ہو بلکل نہیں ترتیب سے نکلیں آرام اور سکون سے نکلیں خامخہ حارن بجائیں گے نا پین 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 آپ کا بلیڈ پریسے چڑے گا چوتی مرتبہ بڑھایا پھر غصہ آئے گا پانچویں مرتبہ بڑھایا تو پھر تو آپ کے جو ہے بال کھڑے ہو جائیں گے چھٹی مرتبہ پھر تو آپ اپنے کف چڑھا کر اتر جائیں گے پھر لڑائی شروع ہو جائیں گے خامخہ پین پین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا انتظار تھوڑا آرام تھوڑا سکون ہم سفر ہیں نا ان سے خوش گپیاں کریں ان سے چیچی باتیں کریں ان کے لطیفے سنیں ان کو لطیفے سنائیں سفر کر جائے گا محبت میں پیار میں سکون میں آرام میں کبھی بھی گاڑی چلائیں تو اس طرح جلد بازی اور غیر ضروری سپیڈنگ بلکل نہ کریں موٹسیکل پانے والے ہیلمٹ پانے کار میں بیٹھنے والے سیفٹی بیلٹ لگائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس طرح ہستا مسکراتا خوش اور آباد رکھے آپ سب کا بہت شکریہ آپ آئے میرے مرشد کے میمان ہیں آپ کے قدموں کی خاک ہیں آپ آئے آپ نے ہمیں پیار دیا ہمیں عزت دی آپ کا اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی عزتوں میں آپ کی دھن میں دولت میں رزق میں بے شمار کشادگی آتا کریں اب واپس جا کر اپنے بچے اور بچیوں کو گھر والوں کو ماں باپ کو میرا سلام کہیے گا ایسے نہیں گلے لگ کر ایسے نہیں اپنے گھر والوں کے ماں باپ کے گلے لگ کر ان کو میرا سلام کہیے گا ان کو بتائیے گا ان کو بتائیے گا کہ ہم ان کو یاد کر رہے تھے ان کو بتائیے گا ان کے لئے دعا گوا ہے ان کو بتائیے گا ہم ان سے پیار کرتے ہیں ان کو بتائیے گا کہ میرے لئے میری اولاد کے لئے دعا گوا ہے مصطفی جانے رحمت پیلا 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 ہت رکھے ایسے دل پر کو کولا سنا ہت رکھے ایسے رہبر پر کو کولا سنا ہت رکھے سجد سائی کو کولا سنا ہت رکھے ایسے رہبر پر کو کولا سنا مصطفیٰ جانے رہبر پر کو کولا سنا ہم شم شبز میں بیدایت پیلا خوصا سنا ہم شم شبز میں بیدایت پیلا خوصا سنا اللہ 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 ہو پچ 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 کی ببر اللہ اللہ آہا ہو پچ 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 پی ببر اس کو ستا بھادی سورہ پیلا خوصا سنا مصطفیٰ جانے رہبر پیلا خوصا سنا شم شبز میں بیدایت پیلا خوصا سنا جسو میں اٹھر ہل 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 بے بیٹھی تا مکھی کبھی جس میں اٹھر ہل پے بیٹھی تی جا وا ہل 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 کبھی انگیان عال stephana خوصا سنا اللہ 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 ہو پچ پچ پ چ پیلا خوصا سنا جانا بیدا یہ خوصا سیادہ سیادہ ساہی صداہاں طیبہ طاہی راہ سیادہ ساہی صداہ طیبہ طاہی راہ حیالی دونے جل جل پھیلہ مصطفیٰ مصطفیٰ حیالی سیادہ سیادہ مصطفیٰ 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 خدا بندہ مقصود معات و عزائت و محبت معرفت خد مارا بدے خدا بندہ جدوستان خد رابدی بدوستان خد مارا ربنا اتمم لنا نورنا وغفرنا انکا لا کل شئیم قدیر ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم محمد و اصحابی اجمعین برحمتی چند اعلان سمات فرمائیں تمام دوستوں کو سب سے پہلے عرص مبارک کی دلی مبارک بات جو سیکورٹی حضرات ہیں جو اپنی ڈوٹیوں پر معمور ہیں الخادمین ہیں الخادمات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کی ڈوٹیاں اب تک جاری ہے کوئی بھی اپنی ڈوٹی سے آف نہ ہو جب تک آپ اپنے انچارڈ سے نہ پوچھیں جے کہ سیکورٹی وارا ہن پولیس وارا ہن الخادمین آہن الخادمات آہن جے کہ پنجھے ڈوٹو دی رہا ہن جہیں جہ جگہ تے موجود ہیں تمام انہوں جو ڈوٹو جاری آئیں جیستہ ہی انتظامی جہ طرف آن پنجھے سیکورٹی انچارڈ طرف آن انہوں کے حکم نتوں میں لے باقی جہ کے دوست ہیں تمہاں نکرن تھا تمہاں کے گزارش آئے پنجھے موبائل فون جو خیال کئے ہو بالخصوص پنجھے موبائل ہوتھا میں رکھو آئیں رشواری جگہ میں پنجھے پیسن جو سامان جو خیال کئے ہو مہتبہ نے آپ سے گزارش ہے بار بار یہ عرض کیا گیا اسٹیٹ سے عرص مبارک کے دوران بے پہلے بے پھر بھی شکایات محصل ہوئی تو آپ سے یہ آپ کی لاپروائی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی موبائل فون بہت چھوٹا سا ہے اس کو آپ خود سنبھالیں اپنے ہاتھ میں سنبھالیں دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں اور سفر کے جاتے ہوئے جیسے حضور قبل عالم نے فرمایا تو آپ آہستے جائیں آرام سے جائیں تھوڑی دیر سے پہنچیں گے لیکن پہنچیں گے تو انشاءاللہ خیر سے تو بالکل آپ جلد بازی نہ کریں تمام دوست جیسے میں نے عرض کیا جو سیکیورٹی والے ہیں پولیس والے ہیں جن کی جہاں پر ڈوٹیاں ہیں ان کی ڈوٹیاں جاری اور ساری رہے گی جب تک جو پارکنگ والی ڈوٹی حضرات ہیں وہ اپنی ڈوٹی سرانجام دے جب تک ایک گاڑی کھڑی ہے تب تک ان کی ڈوٹی وہاں لگی ہے تو اسی طرح الخادمات جو اندر ہیں پولیس والی ہیں ان سب کے خدمت میں گزارش ہے کہ اجتماعہ تو ختم ہو گیا لیکن آپ کی ڈوٹیاں بھی جاری ہے جب تک یہ پورا مجمع نکل نہ جائے تو آپ جمع غفیر اتنا بڑا مجمع ہے خواتین مرد و حضرات گزارش ہے کہ آپ خیر و آفیت سے جائیں اللہ آپ سب ہم کا حامی و ناصر رہے جزاکم اللہ خیرہ مرد و آفیت سے جائیں مرد و آفیت سے جائیں مرد و آفیت سے جائیں مرد و آفیت سےiat پولیس مرد و آفیت سے جائیں صواتون نوارد و آفیت سے جائیں اللہ موسیقا 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 موسیقا